ایو اللہ الحق واللہ یا امتنا شکل حیلو یا اللہ نصرش ظہر الخیلو ہے نمسکار پبلک کیفے کے اردو ہے میرا نام سیریز میں خوش آمدید آپ کا سواجت ہے انعائت علی خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ لطیفہ گوئی کا جو رات چل پڑا تھا سلسلہ ابل پڑے کئی گٹر مزاک ہی مزاک میں یہاں انعائت آپ کو مشاعروں کی داد نے چڑھا دیا ہے باس پر مزاک ہی مزاک میں تو دوستوں آج آج دیوالی کا مقتص موقع ہے ابھی ابھی دیوالی ہو کے گزری ہے تو سوچا کہ کیوں نہیں کچھ ہلکی پھلکی باتیں آج کی جائیں اور کچھ تنز و مزاہ ہو جائے وہ بھی زیادہ زیادہ مزاہ کی طرف چلے ہم لوگ اور ماحول تھوڑا شوخی کا رہے سنجیدی کا نہیں تو اب اس کا دارومدار کس پہ تھوپا جائے یہ کافی کشبکش کے بعد مجھے یاد آیا کہ کبیر احمد صاحب کے ساتھ اکبر علاو آدی کا ایک سیشن ہم نے کیا تھا جو آپ کو پسند بھی بہت آیا تھا اور اس میں بڑی مستی رہی تو پھر کبیر احمد صاحب کے ہی نزدیک اماں ملی تو ان کے ساتھ حاضر ہیں کبیر احمد صاحب سواغت ہے اب یہ ہمارا آج کا سیشن ہسی مزاک کا کیسا رہے گا پتا نہیں لوگ کہہ سکتے ہیں کہ غالب سے شروع ہوئے اور کہاں پہنچ گئے پر بخول اکبر علاو آدی کے لوگ کہتے ہیں کہ بدنامی سے بچنا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ بدنامی سے بچنا چاہیے کہہ دو بے اس کے جوانی کا مزا ملتا نہیں واہ بہت خوب تو میں اب آگاز کروں گا ایک ڈسکلیمر کے ساتھ کہ دیکھ کے داڑھی میری مجھے بیوڑا نہ سمجھ دیکھ کے داڑھی میری مجھے بیوڑا نہ سمجھ میرے سر پہ میرے بالوں کے اضافے کو نہ دیکھ باہری شکل میری باہری شکل میری ظاہری ہلیے سے پریشان نہ ہو میرے مضمون کو پڑھو صرف لفافے کو نہ دیکھ بہت اچھے اور آپ اپنے بارے میں تو مجھے مطلب کوئی ایسا شبہ نہیں ہے آپ کے بارے میں تھوڑا احتمال ہے کہ ابھی آپ کا بڑھاپا آیا کی نہیں لیکن پھر بھی ایسا کسی ایک شاہر نے کہا ہے کہ یہ دور ترقی بھی آفت کی نشانی ہے یہ دور ترقی بھی آفت کی نشانی ہے بچوں پہ بڑھاپا ہے بڑھوں پہ جوانی ہے واہ بہت بچے تو کبیت صاحب ایک شاعر ہے خامخواہ صاحب خامخواہ صاحب وہ بھی کافی جوان ہیں تو انہوں نے کہا کہ درد بچپن کا جوانی میں جوان ہوتا ہے درد بچپن کا جوانی میں جوان ہوتا ہے آپ چاہیں گے جہاں بس یہ وہاں ہوتا ہے خامخواہ درد بڑھاپے کا نہ پوچھو مجھ سے ارے ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے شاعروں کی بات کرتے ہیں تو ایک شاعر صاحب سے شروع کریں گے اور وہ ایک شاعر صاحب وہ ایک محفل میں تھے اور وہ لالو پرساد یادو جی جیسے وہ سٹرنگ لگاتے تھے اپنے چشموں میں آٹھ کل تو اس کا فیشن کم ہو گیا ہے اور وہ جو انگریزی پائنس نے جس سے چشمہ جب چاہیں تو آپ لٹکا لیں اپنے نیچے تو وہ لگا کہ وہ اپنا انہوں نے اپنی کچھ کلام شروع کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم سے کہنے لگیں ایک گل بدن اینک سے باد رکھی ہے کہ وہ آپ نے رسن ملتا ہے کیا اسی سے انداز فکر و فن ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جناب من بیٹھے جہاں حسین ہوں بزمیام میں رکھتے ہیں ہم نگاہ کو اپنی لگام میں بہت اچھا ہے آپ سے مخاطب ہوں گے کہ آج ہمارے ناظرین کے لیے آپ ہسی کا کیا خزانہ لے کے آئے ہیں تو آئیے کبیر صاحب بہت بہت شکریہ منی صاحب آپ کا حکم ہوا تو میں سوچنے لگا کہ کیا سنائے جائے اور کیسے سنائے جائے دماغ میں آیا پہلے وہ پڑھتا ہوں کس سے کہانیاں ہوں تو گڑھ کر سنائے ہم کس سے کہانیاں ہوں تو گڑھ کر سنائے ہم اور مارا ہو کوئی تیر تو چڑھ کر سنائے ہم بہت اچھے مارا ہو کوئی تیر تو چڑھ کر سنائے ہم اور ہے شائری وہ چیز جو ہم سے نہیں ہوتی ہے شائری وہ چیز جو ہم سے نہیں ہوتی اور لکھ دے جو کوئی اور تو پڑھ کر سنائے ہم بہت اچھا بہت اچھا نہیں آپ سے تو شاعری ہوتی بھی ہے میں تو اسی فارمولے پہ ہوں تو اسی یہ دو اوروں کا لکھا ہوا سناتے ہیں شروعات کریں گے انشاءاللہ خان انشاء سے بہت ہی پرانے یہ شاعر ہیں غالب وغیرہ کے پہلے کے ہیں سترہ سو باون میں پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو سترہ میں انتقال کر گئے اور اپنی سنجیدہ شاعری کے لیے زیادہ مشہور ہیں ان کے ایک شعر بہت مشہور ہے کہ کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں اور بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں اور نہ چھڑے نہ خطے بادے بہاری راہ لگ اپنی تجھے اٹھکھیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے بھی مذاہیہ شاعری پہ اپنا ہاتھ آزمایا ہے اور ایک ان کی نظم ہے جو سمجھ میں نہیں آتا انہوں نے کیوں لکھی تھی کیونکہ ان کے زمانے میں ڈیموکریٹک انسٹیٹوشنز ہوتے نہیں تھے جہاں پہ مل بیٹھ کے اور شانتی پورن وارتہ کے ذریعے اپنی جو ڈیفرنسز ہیں ان کو ریزولو کر لیا جائے جیسا کی اس نظم میں ریزولو کیا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے وہی پیش کرتا ہوں کہ کل ایک گھر میں خوب سے چھوٹے بڑے لڑے کل ایک گھر میں خوب سے چھوٹے بڑے لڑے ہاتھوں سے ہاتھ اور کڑوں سے کڑے لڑے مطلب عورتیں مر سب لڑ رہے ہیں اور چھلی سے چھاڑ چھاڑ سے چھلی علچ گئی چھاڑ کہتے ہیں وہ جو پھٹکنے کے کام آتا ہے اناج کو چھاڑ کہتے ہیں تو چھلی سے چھاڑ چھاڑ سے چھلی علچ گئی اور مٹکوں سے مٹکے ٹوٹے گھڑوں سے گھڑے لڑے لڑکوں سے لڑکے چمٹے جوانوں سے سب جوان لڑکوں سے لڑکے چمٹے جوانوں سے سب جوان اور بڑھوں سے بڑھے کوبڑوں سے کوبڑے لڑے اور اور چھوٹوں سے چھوٹے گھت گئے چھوٹوں سے چھوٹیاں اور بیٹھوں سے بیٹھے لپٹے کھڑوں سے کھڑے لڑے تو جب تل گئی لڑائی ترازو کی تول میں تو بانٹوں سے بانٹ ٹوٹے دھڑوں سے دھڑے لڑے دھڑا کہتے ہیں وہ پانچ سیر کا ایک وزن ہوا کرتا تھا اسے دھڑا کہا جاتا تھا اسی پہ کہایا کہ بانٹوں سے بانٹ ٹوٹے دھڑوں سے دھڑے لڑے تو انشاء یہ دیدے اپنے بھی اس دھوم دھام میں دیدوں سے ایک شخص کے کوکر کڑے لڑے تو یہ بہت اچھا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے اور یہ سوچئے کہ کتنا دو سر سال پہ سے بھی زیادہ ہو گیا یہ کہا تھا اور انہوں نے مطلب ایک طرح سے پیشین گوئی کی تھی کہ آگے آپ کے ڈیموکرٹک انسٹیٹیوشنز میں اسی طرح سے آپ کے ڈیفرنسز جو ہیں آج 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 زیادہ سچ ہو رہا ہے سادہ سچ ہو رہا ہے تو ایک اور شاعر ہے دلاور فرگار صاحب ان کے بھی انہوں نے کافی کچھ مضاحیہ شاعری میں لکھا ہے اور یہ شاید بجپن سے ہی شاعری کرنے لگے تھے بدائیوں کے رہنے والے تھے تو انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے والد مرہوم نے یہ فرمایا ہمارے والد مرہوم نے یہ فرمایا ہمارا ایک ہی فرزند ہے جو تاجر ہے اب تاجر تو کہتے ہیں بزنس مین کو فرزند مطلب بیٹا ہمارا ایک ہی فرزند ہے جو تاجر ہے تو کسی نے ٹوکا کہ حضرت کا دوسرا بیٹا بڑے ہی تنز اسے بولے کہ وہ تو شاعر ہیں تو اب ایک طرح سے انہوں نے اپنی اولاد سے بے دخل کر دیا تھا ان کو اکثر اسی لیے اپنے دوست ٹائپ کے شاعر آتے ہیں ان سے یہ کہتا ہوں میں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں میں شاعر ہوں تو نہیں آپ شاعر تو ہو لیکن کرتے کیا ہو تو کبیر صاحب آپ سناتے رہیے پر ایک بات تھوڑا خیال رہے کہ کبیر اتنا ہی سناو کی جی بہل جائے اب اس خدر بھی نہ بولو کی دم نگل جائے لیکن آپ مانیے کہ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آن لائن ہیں ورنہ ایک شاعر صاحب تھے وہ ایک محفل میں گئے تو انہوں کو کہتے ہیں کہ ایک شام کسی بزن میں جوتے جو کھو گئے بہت اچھا ایک شام کسی بزن میں جوتے جو کھو گئے ہم نے کہا بتائیے گھر کیسے جائیں گے کہنے لگے کہ شیر سناتے رہو یوں ہی گنتے نہیں بنیں گے ابھی اتنے آئیں گے ہم لوگ اس سے محفوظ ہیں کم سے کم جی ابھی آپ کے پاس آتے ہیں اس سے پہلے چونکہ جوتوں کی بات ہوئی ہے یہ ایک خطہ یاد آ گیا کہ جوتوں کے ہی اوپر ہے کہ رات کا وقت ہے اور مسجد ہے قریب رات کا وقت ہے اور مسجد ہے قریب اُتھیے جلدی سے پیغام اعمل لائیا اور گھر میں ہیں جتنے بھی پھٹے پرانے جوتے آپ بھی جا کے بدل لائیں میں بدل لائیا بہت امدہ بہت امدہ آگے سنائیں کبھی دلاور فکار صاحب کی ایک ربائی پیش کرتا ہوں کہ ہم باروی میں جبکہ سٹوڈنٹ تھے ہم باروی میں جبکہ سٹوڈنٹ تھے گھنٹا تھا ایک روز کسی لیکچرار کا اچھا اچھا وہ نوٹس بولتے تھے مگر ایک طالبہ طالبہ مطلب فیمیل سٹوڈ ہے وہ نوٹس بولتے تھے مگر ایک طالبہ افثانہ لکھ رہی تھی کسی دلے بے قرار کا بہت اچھے تو اسی اسی موڈ میں جلاور فکار صاحب نے ایک بڑی اچھی نظم لکھی ہے میری سیوریٹ ہے اس نظم کا مضمون ہے عشق کا پرچہ یعنی آپ امیجن کریے کہ عشق کا امتحان ہو رہا ہے اور اس میں جو question paper ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اس کے بارے میں لکھا ہے دلاؤر فکار صاحب نے کہ مہوے حیرت ہوں کی وہ سٹر تھا کتنا باکمال مطلب question سٹر مہوے حیرت ہوں کی وہ سٹر تھا کتنا باکمال عشق کے بارے میں پوچھا جس نے پرچے میں سوال اب پرچے میں سوال جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ عشق ایک سائنس ہے یا آرٹ سمجھا کر لکھو عشق ایک سائنس ہے یا آرٹ سمجھا کر لکھو یا یہ دونوں عشق کا ہیں پارٹ سمجھا کر لکھو آج اپنے ملک میں عاشق ہیں کتنے فیصدی منتحی ان میں ہے کتنے اور کتنے مبتدی منتحی مطلب جو اپنی انتہا کو پہنچ گئے ہیں اور مبتدی جو ابھی شروع ہو گئے ہیں شروع ہو گئے ہیں تو منتحی ان میں ہے کتنے اور کتنے مبتدی کیا تعلق طبع یونانی کو ہے رومان سے طبع یونانی مطلب یونانی سسٹم آف میڈیسن رومان ہے رومانس کیا تعلق طبع یونانی کو ہے رومان سے کمپیر فرہاد و مجنو کو کرو لقمان سے اور سر کو کیا نسبت ہے سنگے آستانے یار سے طبع یار کے گھر کا جو پتھر ہے جو کھٹ ہے سر کو کیا نسبت ہے سنگے آستانے یار سے تم نے سر پھوڑا کبھی ماشوق کی دیوار سے بہت اپنے اندازے سے طولے شام تنہائی لکھو اپنے اندازے سے طولے شام تنہائی لکھو صرف تخمیناً شبہ ہجران کی لمبائی لکھو تخمیناً مانے اپروکسیمیٹلی صرف تخمیناً شبہ ہجران کی لمبائی لکھو اور انڈیا کا ایک نقشہ اپنی کوپی پر بناو انڈیا کا ایک نقشہ اپنی کوپی پر بناو اور پھر اس میں حدود کوچہ جانا دکھاؤ مطلب اپنی ماشوقہ کی گلی کی کیا حقے ہیں وہ مہب پر آپ بنا کر دکھائیے پھر اپنی محبوبہ کو ایک درخواست انگلیش میں لکھو اپنی محبوبہ کو ایک درخواست انگلیش میں لکھو اور اس سے یہ پوچھو جوابِ آرزو یس ہے کنوں آپ کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بارہ سوال آپ کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بارہ سوال بدخطی کے پانچ نمبر ہیں رہیے بھی خیال بدخطی ہنے ہینڈ رائٹن تو یہ عشق کا بہت زبردست پرچہ دلاور فگار صاحب چھوڑ گئے ہیں جس کو حمد ہو وہ اس کو سال کرنے کی کوشش کریں یہ آپ نے بتایا افسانہ لکھ لکھ رہی تھی دلے بے قرار کا یہ ہمارے پاپولر میرٹی صاحب ہیں اکثر جیسے شاعر لوگ کوئی ایک مصرہ لے کے بڑے شاعر کا اس پر اپنا کلام لکھ دیتے تھے تو یہ اکثر کرتے ہیں یا غالب تک کسی شعر پہ یا فلمی گانوں پہ بھی نگموں پہ بھی تو انہوں نے یہ بھادوشا فر کی اپنی فیمس شعر ہے کہ عمرے دراز مانگ کے لائی تھے چار دن دو آرگو میں کٹ گئے دو انتظار میں اس پہ انہوں نے قطع بنایا ہے کہ محبوب وعدہ کر کے بھی آیا نہ دوستوں محبوب وعدہ کر کے بھی آیا نہ دوستوں کیا کیا نہ ہم میں یہاں اس کے پیار میں مرگے چرا کے لائے تھے جو چار پاپلر دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں وہ اور بجیر بدر صاحب کی کلاب ہے کہ اجھالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے تو میڈرٹی صاحب نے لکھا ہے کہ ہماری اس محبت کا یہ انجام ہو جائے کہاں پڑھیں جوتے کہاں کوہرام ہو جائے تیرا باپ گھومتا ہے جیب میں لے کر کچھ کچھ دکھا دینا تڑپ دیکھ لوں بیوی کو ایسا گر سکھا دینا میں بولا کام بس اتتا کرو تم اپنی بیوی کو گھر کے سب آئینے چھپا دینا کیا بات اگلا سنیے عشق میں خام خا مرتے ہیں کوئی شکوا گل نہیں ہوتا اور زندہ رہنے کا اب جوانوں میں جانے کیوں حوصلہ نہیں ہوتا اور جھوٹ کہتے ہیں سب کہ بوڑھوں میں عشق کا ولولا نہیں ہوتا جھوٹ کہتے ہیں سب کہ بوڑھوں میں عشق کا ولولا نہیں ہوتا عام تب تک مزا نہیں دیتا جب تلق پل پل نہیں ہوتا اگلا سنیے بڑے ہی پیار سے بولیں یہ شوہر سے جہاں آرہا بڑے ہی پیار سے بولیں یہ شوہر سے جہاں آرہا عجی سنتا ہی ذرا میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آرہا گھدے کو بیٹنے بیٹا تمہارا زد کرے جارہ بٹھا لو اس کو کاندے کو تو خوش ہو جائیں گا بیٹا کیا بہت امدہ لکھتے ہیں بہت ساتھ اور ایک اور ان کا پیش کرتا ہوں کی سب مطلب کے لوگا ہیں یا کون میرا دکھ باٹیں گا ایسا کوئی دوست نہیں جو میری خانسی خانس گا صحیح بات ہے ایسا کوئی دوست نہیں جو میری خانس خانس گا جب قسمت میں یہ لکھا ہے پیٹ میں انجیکشن لینا جب قسمت میں یہ لکھا ہے پیٹ میں انجیکشن لینا پوٹ پہ بیٹ کو نکلے بھی تو کتہ ایک دن کٹ گا مکوڑے کو کبھی ہوتی ہے کیا شرطر کی بھی اماری اچھا اور ایک انہوں نے شادی پہ کہا ہے جو مل جاتی ہے دولت سے وہ شہرت راس نہیں آتی جو مل جاتی ہے دولت سے وہ شہرت راس نہیں آتی ہوئے بدنام تو پھر نیک نامی پاس نہیں آتی یہ شیر و شائری بھی خامخواہ شادی کے جیسی ہے کسی کو راس آتی ہے کسی کو راس نہیں آتی آخیر میں ایک آپ کو سنا دوں یہ باقی سب تو چار لائنہ تھے یہ چھے لائنہ ہے یہ سکسر ہے اور اس سکسر کی آخری دو لائنے وہ آپ کو سمرپت ہیں منی صاحب آپ جو اردو کی خدمت کر رہے ہیں یہ آخر کی دو لائنے آپ کو سمرپت ہیں یہ سردار اثر صاحب بھی ایک مزاہی شاعر ہیں ہیڈراباد میں مشاعروں میں اکثر سنائی دیتے ہیں تو ان کا یہ سکسر میں پیش کر رہا ہوں ان کے دامن کو جگمگا دیں گا جتے تارے ہیں توڑ لا دیں گا دیتے اور کئی کو خراب کرتے مو اپنا گالی سن کر میں مسکر دیں گا تو اب یہ آخری دو لائنے ہیں تھوڑی اردو اٹھا کے رکھ چھو مائیں نہیں تو کل کی نسل کو کیا دیں گا تو یہ اردو کی تحفظ کے لیے جو آپ کر رہے ہیں اردو کی خدمت یہ آخر کے دو لائنے آپ لوگوں کی انہائت ہے اور اس میں جو سنسکرٹ میں کہتے ہیں یہ تو سوانتہ سخھائے کے لیے ہو رہا ہے اور جو خدمت اگر ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے تو یہ پھر آتے ہیں چلنے سے پہلے پاپولر میریٹی ساپ سے اور یہ آپ کے طرف کوئی اشارہ اس میں نہیں ہے اس لیے پہلے ہی بتا دوں یہ مجھ کو خبر ہے کہ نہیں مجھ میں کوئی گن بہت اچھا لے کر کہ میں آیا ہوں آج نہیں دھن ہم اپنی غزل پڑھ کے کھسکتا ہے کدھر کو میں نے تجھے سن لیا تو بھی مجھے سن یہ ان کا چلنے سے پہلے غالب صاحب خاص ان کی مہربانی رہتی ہے پاپولر دیریٹی صاحب کی تو انہوں نے یہ بٹھا ہے کہ اگرا ہے درو دیوار سے سمزہ غالب ہے اور گھر میں بہار آئی ہے اب اس کے کتنے انٹرپیٹیشن ہیں وہ الگ بات لیکن پاپولر میری ریٹی صاحب نے اسے کیا بنایا ہی دیکھیں کب سے پردیس میں ہوں گھر کی نالی صد بھی ایک بچے کے خبر آج میرے یار آئی ہے ہم تو پردیس میں ہم کو پردیس میں خدرت نے یہ بخشی عزت ہم بیابان میں ہیں اور گھر میں بہار آئی تو بہت اچھا لگا کبیر صاحب اور یہ سلسلہ ہم لوگ آگے بھی چلائیں گے اور ہمارے ناکین سے پوچھتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام ہماری آج کی پہل کیسی لگی ہمیں بتائیے گا اور امید کرتے ہیں کہ کسی اور منگلوار کو ایسی ہسی کے ہسگلے لے کے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نمسکار